اسلام علیکم بیرس کیسے آپ انشاءاللہ خیر خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں یہ میں نے چھوٹے چاول لیے باسمتی کا ٹوٹا انہیں میں نے تین چار پانیوں سے میں نے انہیں دو آئے دو کے تو اب میں نے یہ چولے پہ رکھ دیا ہے اس پہ میں ایک لیٹر دودھ ڈالوں گی اب اسے میں پکاؤں گی اچھی طرح جب تک یہ پورا ختم نہیں ہو جاتا ہے ان چاولوں میں پھر میں انشاءاللہ ان کے میں رس گولے بنانے والی ہوں اس طرح میں انشاءاللہ اسے پکاتی جاؤں گی اب تک بیچ میں میں کوئی چیز بھی نہیں اس کے آئٹ کروں گی جیسے یہ پاک جائیں گے پھر انشاءاللہ جو کچھ میں نے ڈالنا پھر میں ڈال دوں گی یہ میں نے ایک کپ چینی ڈالا ہے اور ایک اور ڈالوں گی یہ میں نے دو کپ چینی ڈال دی اور اب میں اسی کپ کے ساتھ پانی ایڈ کروں گی میرے سب میں اس کا شیرہ بناوں گی اب اسے بھی میں جورے پہ چڑھا دوں گی سب میں اس میں صرف دو ٹیبل سپون کی ڈال دوں گی یہ دو ٹیبل سپون میں اس میں نہیں ڈال دیا ہے میرے چاول میرے اچھی طرح پاک چکے ہیں اب میں مکسی جار میں انہیں ڈال رہی ہوں پھر میں آپ کو گرینڈ کر کے بتاتی ہوں میرے چاول میں نے مکسی جار میں کر لیا یہ آئی سیم شگر ہے یہ تھوڑی سے میں بیچ میں ایڈ کر دوں گی اور بیویس یہ ایک ٹیبل سپون سوجی ہے اور دو ٹیبل سپون میادہ ہے یہ بھی اس کے بیچ میں جائے گا اسے مکس کر کے اچھی طرح اسے مکس کروں گی پھر اس کے میں بال بناوں گی بیویس یہ دیکھیں میرا ماوہ یہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اسے میں آتھوں سے اچھی طرح تھوڑی دیر مسلوں گی مسل کے پھر انشاءاللہ میں اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانے والی ہوں بیویس یہ دیکھیں میں نے پیڑے بنا لی ہیں سارے اب انہیں میں شیرے میں ڈالنے لگی ہوں شیرہ ماشاءاللہ میرا پک رہا ہے اب انہیں میں شیرے میں ڈالتی ہوں تو انشاءاللہ دعا کریں گے پھٹے نہیں کدھری کیونکہ مجھے بہت دار ہوتا ہے پھٹنے کا رسگولے میرے تین گھنٹے ہو چکے ہیں چاس میں یہ میں نے الاشی کے دانے ڈالے ہوئے ہیں الاشی توڑ کے میں پانچ چھے الاشی کے دانے توڑ کے اس میں ڈالے ہوئے ہیں اب اسے میں انشاءاللہ ڈی شاوٹ کرتی ہوں بیویس یہ دیکھیں رسگولے بن کے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے بنے ہیں پہلی بار میں نے دو لیٹر دھوٹ سے بنائے تھے ان کا وہ چھے نہ نکال کے لیکن بہت ہی خراب ہو گئے تھے مجھ سے بنے بلکل نہیں تھے پھٹ گئے تھے سب لیکن اس طفح بہت اچھے بہت خوبصورت بنے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اگر آپ کو بھی اچھے لگیں تو لائک سبسکرائب بھی کریں دوستوں سے بھی چیئر کریں تو آپ جہاں بھی گئیں خوش رہیں خوش آد رہیں عباد رہیں عزاد رہیں اللہ حافظ